آل انڈیا بیت الامداد ٹرسٹ شاق زہرباد کی نگرانی میں زہرباد کے مختلف علاقوں اور دہاتوں میں سطرہ رمضان یوم بدر کی مناسبت سے گھر گھر جا کر مستحق و معذور روزے داروں میں رمضان راشن پہنچایا گیا جس سے مستحق افراد کے چہروں پر خوشیاں بکھیر گئی اور انہوں نے اس ٹرسٹ کے ذمہ داران کو دعاوں سے نوازا اور تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کیا اور ہم اپنے ناظرین کو اس ٹرسٹ کے متعلق یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ٹرسٹ تقریباً دوہزار سترہ سے اپنے فلاحی کاموں کو ہنگامی انداز میں مکمل ذمہ داری کے ساتھ انجام دے رہا ہے جس کے وجہ سے اس ٹرسٹ کا چرچہ زہراباد اور اس کے اطراف کے مختلف علاقوں اور دیہاتوں میں ہو رہا ہے اور جیسے جیسے مستحق و معذور افراد کی اپیل آتی جا رہی ہے ویسے ویسے اس ٹرسٹ کے ذمہ داران ہر ممکن فلاحی کاموں کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ خابل ستائش ہے اور اس سلسلے میں اگر کوئی صاحب دل اور صاحب استطاعت اپنی امداد مستحق و معذور افراد تک پہنچانا چاہتا ہے تو وہ برائے راست آل انڈیا بیت الامداد رست شاخ زہراباد کے ذمہ داران سے اس نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے سیون ایٹ نائن تری پو فائی نائن ون فائی زیرو تو آئیے دیکھتے ہیں آل انڈیا بیت الامداد کی ہنگامی فلاحی خدمات زہراباد اور اس کے اطراف کے علاقوں میں اور پل پل باخبر رہنے کے لیے ہماری نیوز چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ رہیں پل پل باخبر تاکہ آپ رہے ہوener کی موسیقی 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 موسیقی